السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتہو قولی الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے اذن سے آپ سب کی قرآن مجید کی تکمیل کا اور مقیقت میں زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی اور بہت خوشی کا دل ہے آپ کی خوشی کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی تکمیل یاد آ رہی کہ جب میرا قرآن پاک مکمل ہوا تھا تو وہ دن عید سے کم نہیں تھا پورا خاندان جمع تھا اور سب سے اچھے کپڑے بنا کر دیئے تھے چھوٹا چھوٹا زبر بنا کر دیا گیا اور مجھے اپنا وہ لباس اپنا وہ زیور اور وہ دن اور وہ رونک کبھی نہیں بھولتی یہ دو مرتبہ میری زندگی میں آیا ہے ایک جب میں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا اس دن مجھے مون لائٹ ایک کپڑا ہوتا تھا جو لوگ میری عمر کے ان کے معلوم ہوتا مون لائٹ کیا اورنج کلر کا مون لائٹ کا سوٹ بنا کر دیا گیا تھا اور سارا خاندان اور سارے میرے والد کے دوست اور باپ سب لوگ جمع تھے اور سب کو عام بھی کھلائے گئے تھے وہ مجھے یاد ہے چیتا تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتہی فبدا لکفل یق رہو کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ان کو چاہیئے کہ خوش ہو جائے وہا خیروں میں ما اجمع ہوں وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں ایسے موقع پر خوش ہونا اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا یا خوشی کا اظہار کرنا یا پھر شکرانہ ادا کرنا کسی بھی شکل میں یہ ہم سب کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ابھی جو میں ان کے تاثرات سن رہی تھی کہ کتنی کتنی دور سے اور بچوں کے ساتھ اور مشکلات کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ اور پرگننسی کے ساتھ اور ہر طرح کی مشکلات کے باوجود انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری رکھا اور الحمدللہ ایک دن اس منزل تک آ پہنچے اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگی کے صرف اس دن تک نہیں بلکہ آئندہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور پھر ہم جب زمین کے اندر اتریں تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہو اور جب ہم زمین سے باہر نکلیں دوبارہ پیدا ہو کر قیامت کے دن تو اس دن بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے لئے سفارشی ہو اور ہمارے حق میں ایک دلیل ہو نہ کہ ہمارے خلاف حجت ہو حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ زندگی عطا کرتا ہے کہ جو حقیقی زندگی جس کو زندگی کہہ سکتے ہیں زندگی اصل میں دل کی زندگی ہوتی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اگر دل زندہ ہو تو ہر چیز اچھی لگتی اور اگر دل مردہ ہو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہمارا دل کم مردہ ہوتا ہے جب اس پر غموں کی بچھار ہوتی ہے جب ہم دکھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی ناپرمانی کی کاف کرتے ہیں جب اس پر گناہوں کی محل ہوتی ہے ایک سکت چیزوں کا پھر علاج کیا ہے اس غم کا علاج کیا ہے اس مردہ پن کا علاج کیا ہے اس کا علاج قرآن ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا جب یہ کتاب دل پر اترتی ہے دل پر نازل ہوتی ہے دل کے اندر جا کے بیٹھتی ہے تو دل کو صحت ملتی ہے اور پھر جب اس کتاب کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جب اس کتاب کے مطابق ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے جب اس کتاب کا ہم حق دیتے ہیں تو یہ کتاب ہمارے حق میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشیوں کا باعث بنتی ہے اور اگر ہم اس کتاب کو پڑھے بغیر یا پڑھنے کے باوجود ہم اس کا اگر صحیح معنوں میں حق ادا نہ کریں یا وہ ہمارے دل کے اندر نہ اترے تو پھر وہ لکھ نہیں اٹھا سکتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایک بات فرمائی ہے کہ من آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا جو کوئی اس کتاب سے عراز برتے گا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا من آرد عن ذکری اور اللہ کے ذکر کی ایک بہت بڑی شکل کیا ہے یہ کتاب قرآن اور قرآن یہاں معنی کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے آیات کا لفظ آرہا ہے من آرد عن ذکری فَإِنَّ لَهُ وَعِشَةً بَنْكَا تو یقیناً اس کے لئے تنگ زندگی ہوگی اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور نہ صرف یہ کہ یہ زندگی بلکہ عدلی زندگی قبر کی زندگی وہ بھی تنگ ہوگی کیونکہ انسان کی زندگی جس حال میں گزرتی اسی میں موت آتی جس میں موت آتی ہے اسی کے ساتھ دھکنایا جاتا ہے یعنی دل کی حالت نہیں وہ دلتی اسی کے ساتھ پھر تو قیامت کی دن اٹھایا جائے گا اب یہ قرآن مجید کے ساتھ اعراض کیا ہوتا ہے یعنی قرآن مجید سے مو موڑنا مو پیرنا دینیازی اختیار کرنا یہ کیا چیز ہے اس میں ایک تو یہ آتا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے ہی نہ اس کو پڑے ہی نہ اس کو سمجھے ہی نہ اس پر غور و فکر ہی نہ کرے دوسری بات یہ کہ پڑ تو لے مثلا بچپن میں ناظرہ پڑھ لیا ماں باپ کو شوق تھا تو حفظ کرا دیا تب ہی خود شوق آگیا تو ترجمہ یہ پڑھ لیا یا کوئی کورس کر لیا لیکن اس کے بعد اس کو بھلا دیا اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو ہمارے ایک ایوریج مسلمان گھرانے کا حال کیا ہے اس میں قرآن مجید کتنا پڑھا پڑھائے جاتا ہے ہمارے بچے قرآن مجید کی روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں ہمارے شوہر قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں روزانہ خود ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کتنی کرتے ہیں ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور اس میں قرآن کا عمل دخل دیکھیں کہ کتنا ہے اور پھر حقیقی معنی میں قرآن کی روشنی کتنی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھ کے اوپر رکھ دیا ہو اور وہ روز ہمارا انتظار کرتا ہو اور ہمارے پاس کھولنے کا وقتی نہ ہو اگر ایسا کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا معیشتاں دن کا تنگی والی زندگی تنگی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ روپیہ پیسہ نہیں ہوگا ہوگا لیکن اس کی کوئی برکت نہیں ہوگی تنگی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ ذریع طور پر گھر بہت چھوٹا ہوگا بہت بڑا گھر بھی ہو سکتا ہے لیکن بڑے گھر بھی بھی دل نہیں لگتا تنگی زندگی کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ انسان ہر وقت مشکلات میں ہی گرہ ہوا ہو ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی رونت دل کی خوشی دل کی سکینت اور دل کا اتمنان اور دل کی وسط سب سے بڑی بات ہے دل کی وسط دل کا کھلا پن وہ نہیں ہوتا اور جب دلوں میں وسط نہیں ہوتی دل تنگ ہوتے تو ہر چیز تنگ ہو جاتی انسان کے اندر جب گھٹن آتی ہے یہ دنک جو ہے یہ اندر کی گھٹن کو شو کرتی ہے جب گھٹن آتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر چیز بیمانہ ہو کر رہ جاتی جتنے بھی تاثرات سنائے گئے سب نے اپنی باتیں شیئر کی ان میں ایک چیز جو کامل کی وہ مشکلات کا ذکر تھا میں یہ سوچ لی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں پائی جانے والی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے یا کم کرتے لیکن مشکلات کا ذکر ضرور کرتے ایسا نہیں کہ نہیں ذکر کرنا چاہیے ذکر کیا جا سکتا ان کا حل تلاش کرنا چاہیے لیکن ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کیلئے پیدا کیا اور امتحان چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا کبھی خوشگوار نہیں ہوتا چاہے کسی نعمت کے ملنے کا امتحان ہو چاہے کسی نعمت کے جانے کا ایسے میں حل کیا ہے علاج کیا ہے علاج قرآن ہے قرآن شفاہ ہے قرآن دوا ہے قرآن غزا ہے قرآن مجید ایک ایسی سپورٹ انسان کو دیتا ہے ایک ایسی خوشی انسان کو عطا کرتا ہے دل کے اندر ایک ایسی الہت اور ایک ایسی سکینت ہوتی ہے کہ انسان اگر اندھیروں پر اندھیرے میں بھی کئی بیٹھا ہو تو اس کے اندر کی روشنی اس کو خوش رکھتی ہے جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ جب انہیں قید خانے میں بھیجیا گیا تو آپ دیکھیں قید خانہ کیسی جگہ ہوتی چاہے کتنی میں بڑی جیل ہو ہے تو جیل کی انہیں کہا میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اس لیے کہ جیل کی یہ تنہائی میری خلوت ہے کس کے ساتھ اللہ سبحان و تعالیٰ کی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ تنہائی میسر آئی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بات کر سکوں جب تک انسان اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے دنیا کے ہنگاموں میں ہوتا ہے دنیا کے مشغولیات میں ہوتا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ چین سے سکون سے آرام سے اپنے رب کا انس حاصل کرے اس سے بات کرے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے کیونکہ سارا جنہائی کاموں میں تھک جاتے ہیں راہ جلدی نہیں تا جاتی ہیں یا پھر اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ تاجد کے لئے اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ سے آشتہ ایسا دور ہوتے 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 بہت دور ہو جاتا ہے پھر کہا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو وہ میرے لئے شہادت ہو تو ایک انسان کے لئے شہادت سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مارا جائے اور اگر یہ مجھے میرے گھر سے میرے وطن سے میرے ملک سے مجھے نکال دیتے ہیں تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ میرے لئے سیاحت ہے وہ میرے لئے شہر کا ذریعہ کہ میں اپنے ملک میں تو سب کچھ دیکھ چکا ہوں کسی اور جگہ بھیجے گے تو وہاں کچھ اور دیکھوں گے وہ میری سیاحت ہے اس سے بڑے غم کیا ہو سکتے ہیں کہ کسی کی جان لے لی جائے کسی کی آزادی چھیل لی جائے کسی کا ملک یا وطن یا اس کا گھر اس سے چھیل لیا جائے کہ تینوں تکلیف دے ترین صورتیں ہیں لیکن آپ پوزٹیوٹی کی انتہا دیکھئے کہ وہ ان تینوں حالتوں میں بھی خوش ہیں کیوں خوش ہیں وہ خوشی ان کو کہاں سے ملی وہ اتنے ٹارچر میں کیسے خوش ہیں کیا چیز ان کو خوش رکھتی وہ اللہ کی یاد ہے اور یہ یاد صرف یہ نہیں کہ ہاں اللہ تو ہے بس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ یاد ہے مجھے یہ قیفیت صرف اس شخص کی ہو سکتی جو اللہ کو پہچانتا جو اللہ کی عظمت کو جانتا جو اللہ کی بات کو سمجھتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھتا اور وہ تعلق انسان کو کہاں سے ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں یا اللہ کی بات سنیں یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لئے تو آپ اپنی دعا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں ہو وہ غم دکھ تکلیف دہراتے ہیں لیکن جواب کہاں سے آتا ہے قرآن سے آتا ہے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی کہیں سے بھی قرآن مجید کا کوئی سا کھول لیجئے اور اس وقت جو آپ کے دل میں غم ہے آپ اس کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ اسی جگہ آپ کو جواب آ جائے گا اگر ایک صفحہ پہ نہیں آیا پہلے پہ نہیں آیا دوسرے پہ دوسرے پہ نہیں آیا ایسی آیتیں آئیں گی کہ آپ چلک چلک کے رو دیں گے اور آپ کو دل ملکل ہلکا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مہربان ہے کون رحیم ہے اس سے بڑھ کر کون کیر کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کون ہمارا حال جانتا ہے اس سے بڑھ کر ہماری مدد میں کون قادر ہے اس سے بڑھ کر ہمیں کون اتمنان اور سکون اور خوشی دے سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ خزانے تو موجود ہیں فائدہ ہمیں کیسے پہنچے گا لوک لگا کے تو خزانے سے کچھ نہیں نکلتا ان لوکس کو کھلنا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ خُلُوبِ نَقْفَالُهَا کیا آپ کو قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور یاد رکھئے کہ قرآن مجید میں غور و فکر صرف ایک دفعہ تکمیل کرنے سے نہیں ہو پاتا ہے یہ ساری زندگی کا کام ہوتا ہے اور جب آپ پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ کہیں پر آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ تو مجھے آتا بس یہ مجھے پتا ہے پہلے سے اور میں بور ہو گیا ہر دفعہ وہ آپ کے لئے نیا ہوگا جتنی دفعہ پڑھیں جتنی دفعہ اس پر غور کریں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں بھی ان غموں سے بچے رہیں تو واحد حل اس کا یہی ہے کہ اس قرآن کو مضبوط تھامے رکھیں جس طرح آپ کی بیماریوں کا علاج ہوا جس طرح آپ کی مشکلات آسان ہوئیں جس طرح آپ کے غم اس کتاب کی وجہ سے دور ہوئے آئندہ زندگی میں بھی یہی نسخہ ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو پکڑ کر رکھیں بعض اوقات اکیلے پکڑ کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی اوپر ایسے سے طوفان آتے ہیں ایسے سے پریشرز آتے ہیں کہ وہ نہیں سبل پاتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا ہمیں ایک مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہمیں دوسروں کی ہلپ چاہیے ہوتی اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے اس کی رحمت تو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتا ہے وہ سکون ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے لوگ اپنے آس پاس چاہیے ہوتے ہیں جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہوں جو ہمارے ساتھ قرآن کے سفر میں شریک ہو اس لئے میں آپ میں سے ہر ایک کو یہ کہوں گی کہ آپ دوبارہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر اس سفر کو دوبارہ شروع کر دیں چاہے وہ ایک شخص ہو یا دو ہو یا تین ہو مل کے پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں اپنی رحمتیں ہیں کیونکہ سکینہ تو ترتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس ان سے بہتر مخلوق کے اندر کرتے ہیں کئی لیولز پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت صبح کے وقت کریں آپ تحجد میں اس کو پڑھیں کیونکہ عبداللہ بن مسود یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب قرآن ہوتا ہے یعنی جس نے قرآن مجید پڑھ رکھا ہوتا ہے وہ دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے اپنی گفتگو میں اپنے معاملے میں اس کے دن رات میں اس کو دوسرے سے یعنی کے باقی مخلوق کے نسبت اس کا حال مختلف ہوتا ہے اس لیے میں ان کا جو کٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ قرآن والے کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو پہچانے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اپنے دن کو جبکہ لوگ کھانا کھائیں اور اپنے غم کو جبکہ لوگ خوش ہوں اور اپنے رونے کو جبکہ لوگ ہسیں اور اپنی خاموشی کو جبکہ لوگ باتیں کریں اور اپنے خشو کو جبکہ لوگ تکبر کریں یعنی یہی کچھ تو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں کبھی سونا ہوتا ہے کبھی کھانا ہوتا ہے کبھی غم ہوتا ہے کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی رو رہے ہوتے ہیں کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں کبھی خاموش ہوتے ہیں اور کبھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں ان سارے مواقع پر صاحبِ قرآن کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا اس کی راتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی اس میار پر اپنے آپ کو پرکھئے اگر آپ بھی اپنے گھر والوں کی طرح سوئے چلے جا رہے ہیں اور رات کو اٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے یعنی تحجد میں یا اپنے غور و فکر کے لئے یا سبب یارت کرنے کے لئے یا کسی بھی شکل میں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں اور اگر قرآن پڑھ کر آپ ان لوگوں سے زیادہ سو رہے ہیں ان سے زیادہ سستی دکھا رہے ہیں ان سے زیادہ آپ لیزی ہیں تو پھر آپ ایک بری مثال ہیں پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے پوچھ ہوگی اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے انسان کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے سکھاتا ہے کبھی لوگوں کے ذریعے میسج دیتا ہے کبھی قرآن کے ذریعے پیار پیار سے نصیحتیں آتی ہیں اور جب لوگ ان پہ کان نہیں درتے تو پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ماں ہے ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے بچے کو مختلف طریقے سے سمجھاتی کبھی question کرتی کبھی نانتی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح لیکن جب وہ کسی بات پہ کان دھرتا ہی نہیں تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک لگاتی اور اگر وہ ایک لگانے سے بھی نہ سمجھے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سخت سزا ملتی کھانا بند کر دیتی یا کوئی اور جو چیز اس نے دی ہوتی وہ واپس لے لیتی کہ تمہاری چھٹی بند تمہارا کھانا بند تمہارا کمپیوٹر بند تمہارا پون واپس کرو پلان جو تمہیں دیئے فسیلیٹی وہ واپس کرو یہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہا اور یہ بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا پیار ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں ہی اپنی غلطی کو پہچان جائے دنیا میں ہی وازہ آ جائے دنیا میں ہی اپنا کفارہ کر لے تاکہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو صاف سترہ ہو کر پہنچے کوئی بھی جو آزمائش ہمیں آتی چاہے وہ جسمانی بیماری چاہے وہ باسا ہو پاورٹی ہو چاہے وہ درہ ہو سکنس ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو یہ سب کچھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے بندے کی بہتری کے لیے ہوتی ہے کہ وہ بندے کو جہاں وہ ہے وہاں نہیں رہنے دیتا کیا تم سمجھتے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جس حال میں تم ہو بس ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا ایک قدم اوپر آگے ترقی ہوگی بس چھوڑ دیں گا اللہ تعالیٰ کہ ادھر یہ بس کافی ہے اتنی ترقی چاہیے اتنا ہی تھا بس یہ آخری منزل ہے نوے ابھی تو اوپر جانا ہے اب ذرا آپ آرام کرنے لگے وہ آپ کو پھر جھنجوڑا دے گا پھر آپ قرآن کی طرف پڑھیں گے نیکی کے اور کاموں کی طرف پھر آپ ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں پھر آپ نے اگر آرام شروع کیا پھر پکڑ آئے گی پھر کوئی بات آ جائے گی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں ہاں جو صاحب قرآن ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کچھ چاہتا ہے میرے رب نے کسی وجہ سے مجھے اس حال میں داخل کیا ہے پھر وہ اپنے رب سے پوچھتا ہے کہ رب تو مجھے بتا تو مجھے دکھا تو مجھے سکھا تو مجھے سمجھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو مجھ سے جو چاہتا ہے وہ میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں اس طرف قدم اٹھا لوں کیونکہ بعض وقت ہمیں خود بھی اپنا نفر اقسام نہیں بتا ہوتا ہمیں خود بھی نہیں بتا ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر تو یاد رکھئے یہ مومن کی آزمائش زندگی کے آخری لمحے تک ہوتی یہ مت سوچئے کہ پچھلی زندگی میں جو مشکلات آئیں وہ بس ختم ہو گئیں مشکلات اب بھی آئیں گی لیکن قرآن کے بغیر مشکلات کا آنا اور قرآن مجید کے بعد یا قرآن مجید کے ساتھ یہ بالکل مختلف ہوتا ہے قرآن مجید کے بغیر انسان لاؤسٹ ہوتا ہے وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَا قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب مشکلات آتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد تو پھر حال امام ابن تیمیہ والا ہوتا ہے کہ میری تنہائی میری خلوت ہے میرے رب کے ساتھ اس سے زیادہ مزے کا ٹائم ہی کوئی نہیں کیونکہ ہر دوست کیا چاہتا ہے اپنے دوست کے ساتھ تنہا باتیں کریں تنہائی میں باتیں کریں تو جس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے وہ کیا چاہتا ہے اللہ سے اکیلے میں باتیں کریں تو جب سب لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس پر پریشان نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو چند لمحے ملے اللہ سے بات کرنے کے لئے اچھے سے نماز پڑھ لیں گے ورنہ بچوں کے انعامے میں ادھر جو دھر ان چیزوں مشکل ہوتی ہیں اس کو پھر جان جانے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میری حق پر ہونے کی وجہ سے کسی نے میری جان لی تو یہ تو فوراں ہی دندہ پہنچنے کا ذکر ہے اور اگر کسی نے مجھے کسی بھی جگہ سے نکال دیا تھے بھی اللہ کے راستے میں نئے تجربے ہوں گے وہ کسی حال میں نہیں پریشان ہوتا پھر یہ اپنا ٹارگیٹ رکھی میں زیادہ ادھر اس سفیس کاف والوں کے اس لیے دیکھ رہی ہوں جو نئے نئے ایک ریجوئٹ میں ہیں جو تکمیل ہوئی ہے ان کی کہ ابھی آپ کے ایک جنی اینڈ ہو رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان غالب آئے اور آپ کی ترقی کا سفر رک جائے اور آگے جانے کی بجائے آپ پیچھے نہ آ جائیں نیچے نہ آ جائیں کیونکہ دشمن ہر وقت ساتھ ہے ہر وقت ساتھ ہے اور یاد رکھئے مومن ہر لمحے ایک ٹیسٹ میں ہوتا ہے زندگی امتحان ہے یہ امتحان ہر وقت کا حتیٰ کہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی امتحان ہو رہا ہے یہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں وہ بھی ایک امتحان ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں سب امتحان ہیں اس لیے یہ جو ابن مسعود نے بات کی ہے عبداللہ بن مسعود نے یہ بہت زبردست بات ہے کہ قرآن والے کوئی چاہیے کہ اپنی رات کو پہچانے کہ اس کی رات کی سلام میں گزرتی ہے وہ رات میں کیا کام کرتا ہے اور دن کو جبکہ لوگ کھانے پینے مشہول ہوں تو اس وقت یا تو وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ اتنا لمبا چڑھا کھانا پینے کا اعتبام نہیں کر رہا ہوتا وہ اس کو مختصر کرتا ہے پھر اسی طرح جب لوگ غمگین ہوتے ہیں یا لوگ خوش ہوتے ہیں یا خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میری لیمٹ کیا ہے غم کا موقع ہوتا ہے تو اپنی لیمٹس کو دیکھتا ہے اور اسی طرح جب لوگ دنیا پر تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو وہ اپنے اندر کی آجزی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ کتنا وہ کسی چیز پر تکبر نہیں کر رہا ہوتا اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے والے کے لائق نہیں کہ وہ سنگ دل غافل شور مچانے والا اور مغلوب الغزب ہو قاری قرآن کی اور پیچان کیا ہے کہ وہ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتا کہ غصہ اس کو اتنا بیکل کر دے اتنا پاگل کر دے کہ وہ مو سے بے مہابہ باتیں نکالتا چلا جائے نہیں وہ کس لیے نہیں نکالتا کہ میں صاحب قرآن ہوں میرے سینے میں قرآن ہے میں قرآن کا نمائندہ ہوں مجھے سمل کے بات کرنی قرآن میری آئیڈنٹیٹی ہے لوگ مجھے قرآن پڑھنے والے کے نام سے یہ پڑھانے والے کے نام سے جانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالوں جو میرے رب کو ناراض کر دے اور لوگوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع دے اور دین کے خلاف باتیں کرنے کا موقع دے اور پھر وہ سنگ دل نہیں ہوتا وہ رحم دل ہوتا ہے وہ شور مچانے والا نہیں ہوتا ہنگامے برپا کرنے والا نہیں ہوتا وہ چھوٹے چھوٹے بات پر فس نہیں کریئٹ کر دیتا اور اسی طرح وہ غفلت کی زندگی نہیں بسر کرتا وہ کانشس زندگی بسر کرتا ہے فضیل بن نیاز کہتے ہیں کہ قرآن کا حامل اسلام کا علم بردار ہے اسے لائق نہیں کہ لغب گوئی کرنے والوں کے ساتھ مل کر لغب باتیں کرے حضور باتوں سے پرہیس کرتا ہے بھولنے والوں کے ساتھ بھولنے میں لگ جائے یعنی کہ وہ دین کو اسلام کو قرآن کو بھول جائے وہ ایسا نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ اللہ کی عظمت کو ملہوز رکھے اور نہ یہ لائق ہے اسے کہ وہ اپنی حاجت کسی کے پاس لے کر جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بلکہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس آئیں پھر اسی طرح حضرت بردہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے ساتھی کو ملے گا جبکہ وہ قبر سے کمزور اور زرد رنگ نکلے گا تو کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا وہ کہے گا میں تیرے ساتھی قرآن ہوں میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور میں آج تیرے لئے ہر تجارت سے اچھا ہوں پھر اس کے دائے ہاتھ میں اختیار دیا جائے گا اور بائے ہاتھ میں ہمیشہ رہنا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا ان کی قیمت نہیں بن سکتی وہ کہیں گے کہ یہ ہلے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے کہا جائے گا تمہارے بچے نے قرآن یاد کیا تھا پھر کہا جائے گا کہ جنت کے درجات اور بالا خانوں میں پڑھتا جا اور چڑھتا جا وہ جب تک پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا خاتیزی سے پڑھیں یا آہستہ سے پڑھیں تو یہاں میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے اگر ممکن اگر حالات اجازت دیں تو کچھ نے کچھ قرآن و جید کا حصہ زبانی یاد بھی کر لیں کم از کم جتنے درجے آپ جنت میں چاہتے ہیں اتنی آیت زبانی یاد کر رہے ہیں کیونکہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اور میرے خیال میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے لیے زیادہ آسان ہے قرآن یاد کرنا کیونکہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں اور ان کو بولنے کی ایک ارج ہوتی ہے کہ ہم باتیں کریں اگر آپ قرآن مجید یاد کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے اندر کی وہ حصت جو ہے اس کی بھی ساتسفیکشن ہوگی ہم نے دیکھو کہ خواتین جب بات نہیں کرتی تو ان کا دل بوجل رہتا ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی دوست ہوں کوئی لوگ ہوں گھر میں بچے ہوں رونک ہو کہی نہ کہی کچھ نہ کچھ کرتے نہیں ایسی صورت میں جب کبھی اس وجہ سے بچانی ہو کہ کوئی بات کرنے والا نہیں اور بور ہو رہے ہیں اور ان کو نانے مجید کھول لیں اچھا ایک اور بات یاد رکھیں شروع میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو رکاوٹ آئے گی آپ سے پڑھا نہیں جائے گا آپ کھولیں گے پھر رکھ دیں گے پھر کھولیں گے پھر رکھ دیں گے لیکن آپ نے رکھنا نہیں آپ نے اپنے اوپر خود قابو پانا ہے اور اس کو پڑھ کر دم لینا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے مثلاً آپ اپنے آپ کو جیسے کوئی رسی سے باندھ کے بٹھاتے ہیں اسے بٹھا دیں کہ پندرہ منٹ سے پہلے میں اٹھنا نہیں ہوں بچوں کو بھی تو بٹھاتے ہیں ان کو ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں سے تم ہل نہیں سکتے اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں کہ ہل نہیں سکتے بس اتنی دیر تو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ اس کا تجربہ کر کے دے لیں کیونکہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہوئے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو پہلے دو صفحے تین صفحے چار صفحے ذرا مشکل لگیں گے پڑھنے پانچ میں چھٹے ساتھ میں صفحے پہ جا کے آپ کا دل چاہے گا اب آپ بند نہیں کریں وہ رکابت دور ہو جائے گی اور وہ پڑھتے جائیں گے آپ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو توفیق ہو جائے گی کہ آپ قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کر لیں یا جو یاد کی ہوئی ہے ان کو آپ روائز کر لیں فائدہ کیا ہوگا دل کا سارا بوجھ اتر جائے گا دل کا سارا غم نکل جائے گا قرآن مجید آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو دے گا اور آپ ہلکا محسوس کریں گے اپنے آپ کو کیونکہ اس میں شفاہ ہے اس میں رحمت ہے اور پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اپنے عمل کے لئے بھی نکال لیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور شفات جہاں پر آتی ان پر غور و فکر کریں مثلا ایک دن کا آپ ٹارگٹ یہ رکھ سکتے ہیں کہ میں جتنی بھی آیتیں پڑھوں گی اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت آئے گی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا کرو گی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں آخر میں کیا آئے الرحمن الرحیم اب آپ کیا کر سکتے ہیں یا اللہ یا رحمن یا رحیم تو مجھ پر رحم فرما تو میرا حال درست کر دے تو میرا غم دور کر دے تو میری پریشانی دور کر دے تو میری یہ مشکل آسان کر دے آپ نے دیکھا کہ کوئی زندگی کا ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ جس میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی چیز تبلیف کا باعث نہ بڑے چھوٹی ہو یا بڑی آپ ادھر سے ادھر اٹھ کے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں یا دنیا میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی گھر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا نیبرز میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ کہیں اور اور اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے بدقسمتی سے پھر تو آپ لازمان ایک غمگیر انسان ہوں گے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا پریشان کن خبریں چلی رہی ہوتی ہیں اب یہ ساری چیز ہے کتنا پریشان ہوں گے کیا پریشان ہونے سے اتنے سال جو پریشان ہوئے کچھ حل نکلا نہیں اس سے حل نہیں نکلتا ہاں اگر آپ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو حل یقیناً ملے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اللہ ہی کے لیے ہے خوبصورت نام یعنی اللہ کے نام خوبصورتی میں اپنی انتہا کو پہنچا یعنی ایک ایکسٹریم لی بیوٹی فل لیکن ہمیں کیوں نہیں وہ بیوٹی نظر آتی ہمیں وہ خوسم کیوں نہیں نظر آتا کیونکہ ہمیں سمجھے نہیں ان کی اتنی ہم نے ان پر غور و فکر ہی نہیں کیا لیکن اگر آپ ایک جن کا ٹارگٹ رکھ کے ہر آیت پر رکھ کے جہاں اللہ کا نام آیا وہیں دعا کریں گے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کہتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب آپ کیا دعا کریں گے یا رب العالمین تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے سب کو پال رہا ہے سب کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے تو میری یہ ضرورت پوری کر دیں یا اللہ تو ہر ایک کو نرچر کر رہا ہے ہر ایک کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو میرا تقوی بڑھا دیں تو میرا اخلاق بہتر کر دیں پھر الرحمن الرحیم دوبارہ الرحمن الرحیم کر کے دعا کریں مالک یوم الدین کیا کہیں گے یا رب العالمین تو قیامت کے دن کا مالک ہے مجھے اس دن کے ہال سے بچانا مجھے اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا مجھے حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دینا پھر اس کے بعد ایاکا نعبدو ایاکا نستینے دن الصراط المستقیم صراط اللہذین آنامتا علیہم غیر المغدوب علیہم ملد دعا لیم اچھا پھر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پڑھتے پڑھتے کہیں اس کی صفتہ الغفور آ جاتی بخشنے والا وہاں کہتے ہیں یا رب العالمین تمہیں جو بخشتے ہیں کیونکہ استغفار جو ہے وہ انسان کی ہر رکاوٹ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا واضح ہے سورت نوح میں اگر آپ پڑھیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَالَغَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے حضور استغفار کرو وہ آسمان سے بارشے برسائے گا باغا تو گائے گا بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں عام کر دے گا اگر یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے تو ہمیں یقین کیوں نہیں جہاں آپ یہ پڑھیں وہیں بیٹھ کر استغفار شکر کر دے اللہ میرے اگلے بچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ ماپ کر دے آپ حیران ہوں گے ایک دن آپ صرف ایک صفحے کی تلاوت اپنی روزانہ کی تلاوت میں سے اس طریقے پر کیجئے اس طرح قرآن مجید میں غور و فکر ہوتا ہے تدبر ہوتا ہے پھر آپ سوچیں اچھے یہاں یہ صفت آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ آئی ہے اور پیچھے یہ آئی ہے اور اس بات کے بعد یہ بات آئی ہے یہ ایسا کیوں ہے پھر آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے اور آپ اس دنیا کے ہر غم سے یقینی طور پر نکل جائیں گے لیکن اگر اس سے اعراض برتا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا مَنْعَرَدْاً دِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةٌ دَنْكَا آپ نے قرآن بند کیا میں آپ کو لکھ کر دیکھتی کہ آپ کی پریشانیہ کئی گناہ زیادہ بڑی ہو جائیں گے تو ایک اعراض ہوتا ہے قرآن کے بغیر اور ایک اعراض ہوتا ہے قرآن پڑھ کے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةٌ دَنْكَا وَنَحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا دنیا میں اندھے بنے رہے قیامت کے دن بھی اندھے اٹھائے جائیں گے انسان کہیں گے یارب میں تو دیکھنے والا تھا میری آنکھیں تو ٹھیک تھی آپ نے مجھے اندھر کیوں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گے قَذَلِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی فَنَسِي تَحَا تم نے ان کو بلا دیا تم نے ان کو بلا دیا بلانا کیا ہوتا ہے پڑھ کے بلانا کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ترجمہ یاد کرنے کے بعد آپ بلا دیں کیا آپ چاہیں گے کہ آیات آپ کو سمجھ آتی ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ ہی نہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہوتا ہے یہ بلانا ہوتا ہے فَنَسِي تَحَا تم نے اس کو بلا دیا وَقَذَلِكَ لِيَوْمَةُنسَا آج تم بھی بلائے جاتے ہو تم بلاتے ہو تمہیں بھی بلا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور صرف مشینی طور پر نہیں کہ بس اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھ لیں بلکہ وہ اپنے دل میں ہوتا رہے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ ایک دن کا آپ نے مسئلہ یہ ٹارگٹ رکھا ایک دن پھر دوبارہ آپ پڑھنے لگیں آپ ایک اور ٹارگٹ رکھیں مسئلہ میں آج جو تلاوت کروں گی میں اس میں یہ دیکھوں گی کہ اس میں کتنے اسم آئے ہیں ناؤنز آپ مسئلہ مارکر لے لیں سارے ناؤنز کے اوپر نشان لگا لیں ٹھیک پھر آپ دیکھیں کن کن ناموں کا ذکر آیا کن کن کا ذکر آیا یہاں یہ کون تھے پھر آپ کسی دن پڑھیں سارے افعال وربز کے اوپر نشان لگا لیں پھر ان کو غور کریں تو آپ حیران ہوں گی کہ اچھا یہ نت کاموں کا ذکر ہے کہ یہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کچھ کریں اچھا مجھے یہ کرنا ہے تو اس طرح different activities آپ خود سوچیں اپنے لئے جو بھی آپ کو زیادہ enjoyable لگے لیکن اس کو چھوڑنا نہیں اس سے تعلق مضبوط رکھیں اور پھر اس کو آئینے کی طرح لیں جیسے روز شیشہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا اس کاف ٹھیک نہیں ہے یہ بھی لگتا ہے کچھ صحیح نہیں ہے اب ٹھیک ہوں کچھ بہتر اسی طرح قرآن کو بھی دیکھیں آئینہ اچھا یہ کہا گیا میں کر رہی ہوں میں نہیں کر رہی مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کوئی چیز ایک چیزی دیکھ لیں اس میں اس سے باتیں کیا کریں پوچھے کریں یہ میں کر رہی کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بس وہ وقت جلدی سے گزارتے ہیں اچھا دو پیچ پڑھنے جلدی سے پڑھ کے پڑھ کر دو ایسا نہیں اس سے تدبر نہیں ہوتا غرف اقت نہیں ہوتا یہ عمل کی کتاب ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے اور کیا نہیں کر رہے کہاں ابھی تک پیچھے یہ مسلسل سپا رہے اگر کوئی شخص یہ بھی یاد رکھئے اگر کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے آگے نہیں بڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ میں مقتلع کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور کسی بزرگ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں ہم پر ٹیسٹ نہ آئیں اور ہم سبر نہ کریں تو قیامت کے دن ہمارے عمال نامے میں چیز کیا ہوگی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم کوئی عمل کر رہا تھے تو اس میں اخلاص ہی بڑی مشکل سے آتا ہے ہر وقت تو اسی خواہ میں رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ یہ کہیں گے لوگ یہ کریں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا پتہ ہے وہ کس کوالٹی کا عمل ہوتا ہے اس کے برد جب کوئی مشکل آتی ہے تو سبر کرنے میں آپ کو ریاکاری کی ضرورت نہیں پیش آتی وہ آپ کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس پر راضی ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد پر فوکس کریں اور اس قرآن مجید کے ساتھ ایکٹیو ریلیشنشپ اور دل کی حالت کا مسلسل جائزہ اس دل کو مرنے نہ دیں اس دل کو بیمار نہ ہونے دیں اس دل کو زندہ کریں کیونکہ دلوں کی زندگی سے ہی انسانوں کی زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی زندگی عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ